بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور وہ آئل جس میں سنیکس کو فرائے کیا جاتا ہے عموماً بہت خراب ہو جاتا ہے اسے ہم دوبارہ سے کون فلور یا پھر بغیر پکائے کس طرح سے دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا فرائنگ کے لیے استعمال کیے ویڈیو کو صاف کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا قریب سے دکھا دیتی ہوں آپ کو انتازہ ہو سکے کہ یہ کس قدر خراب ہو چکا ہے سنیکس کو فرائے کرتے ویڈیو اس میں ایک تو سنیکس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ٹوٹ کے شامل ہو جاتے ہیں اور سیکنڈلی آپ کو کالے کالے ذرات اس میں نظر آئیں گے جنہیں اگر نہ نکالا جائے تو اگر آپ اسی آئل میں دوبارہ سے رول سموسے یا پھر پکوڑے بنائیں گے وہ ذرا سنیکس کے ساتھ چپکے ان کا ذائقہ اور خوبصورتی خراب کر دیں گے سنیکس کو فرائے کرنے کے لیے ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں چلیں اسے صاف کرتے ہیں سب سے پہلے بلکل خوشک لیکن سائز میں تھوڑا بڑا باؤل ہم لے رہے ہیں اس میں آپ کے پاس چوبی چھلنی ہے وہ ربتے ہم اس میں پتلے والے ململ کے دو لیئرز کو استعمال کر رہے ہیں آپ اس میں کارٹن سے بننے ہوئے کسی بھی کچن کلوت کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کپڑے کا سائز ہوڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اس میں آئل ڈالیں تو کپڑا فولڈ نہ ہو سرسوں کی تیل کو کھانے کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے ریسیپی اپلوڈ ہو چکی ہے اوپر آپ کو آئی پٹڈ میں لنک نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کر کے آپ ریسی بھی دیکھ سکتے ہیں فرائے پین میں بکایا بچے ہوئے سب ہی آئل کو بھی نکال لیتے ہیں کارٹن کی لیر کی وجہ سے جو بھی آئل میں زہرات ہیں وہ اوپر کی سطح پر رہ جائیں گے اس آئل میں سے سب ہی زہرات بالکل صاف سترے ہو گئے ہیں اس کی ڈارک رنگت اس لیے ہے کیونکہ یہ سرسوں کا یعنی مسٹرڈ آئل ہے کپڑے کو کٹھا کرتے ہوئے ہم نے پورٹلی کی طرح سے اس طرح سے پکڑ لی آپ چاہے تو کسی چیز میں ہینگ بھی کر سکتے ہیں اس مسٹرڈ آئل میں ہم تین دفع سنیکس کو فرائے کر چکے ہیں اب ہم اسے فرائے کے لیے استعمال لیں کریں گے اس آئل میں سنیکس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے سو آپ اسے پراتھوں میں استعمال کر لیں اومنٹ بناتے ہوئے آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کپڑے میں سے سب ہی آئل چھن چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر کتنے سارے زہرات اکٹھے ہو چکے ہیں گندری آئل کو آپ کان فلوٹ آلتے ہوئے بھی صاف کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا آئل صاف کرنے کی یہ ٹیپ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ٹینکس فور واشنگ